انپریسیڈنٹڈ ابھی نمبرز تو پتہ ہی نہیں ہیں کیونکہ کلیکٹیو لی جب تک کھلتے نہیں ہیں تو کلیکشن آف نمبرز جو ہیں وہ اسی وقت ہو سکیں گے کہ جب سارے کھلیں گے سب ایک دوسرے سے شیئر کریں گے کہ بھئی اس کو کیا نقصان ہو تب جا کے آپ کو ایک کلیکٹیو نمبر پتہ لگے گا بڑی یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور ہمیں بہت زیادہ امید تھی مجھے بہت زیادہ امید تھی کہ یہ پورا سال نکلنے کے بعد اس عید پہ جا کے سنما ضرور کھل جائیں لیکن وہ بھی نہیں کھل پا رہے اور اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب ہم ایک اور ڈیٹ دے نہیں پا رہے ہیں کیونکہ اب یہ نہیں سمجھ میں آرہا کہ بھئی یہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ ہے تھرڈ ہے اب فورت بھی آگئی فریفت بھی آگئی تو پھر کیا کریں گے تو یہ حالات کب تک چلتے رہیں گے یہ اب بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہو گئے نہیں سمجھ میں آرہی اب سچ پوچھیں تو کسی کی نہیں سمجھ میں آرہی کہ کیا کیا جائے مطلب اس کاروبار کے لیے اب کیونکہ یہ ایک واحد کاروبار ہے جو کھلی نہیں پا رہا باقی جتنے کاروبار ہیں دنیا کے وہ اٹلیس تھوڑے کھلے ہیں کم کھلے ہیں کچھ پورے کھل گئے ہیں یہ کھلی نہیں پا رہا اور ابھی ہمارے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ ایک تو پچھلے ایک ڈیٹ سوہ سال سے پورے دنیا کا سنما بند تھا تو چلی آپ کو بھی ایک کنسلیشن تھی کہ یہ ساری دنیا کا سنما بند ہے لیکن اب یورپ اور امریکہ کے اندر یہ سچویشن نہیں رہی وہاں ویکسنیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ان کی اب ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ می جون سے وہ اپنا سنما کھول لیں گے اور آج اناؤنسمنٹ بھی آ گئی ہے کہ می میں اوڈین جو which is the largest chain وہ کھلنے لگا ہے آپ کا جو ابھی ویسٹ کا سنما ہے ویسٹ کا سنما آپ کھلنے لگا ہے اور اگر می جون میں وہ کھل گیا تو آپ کی پوری سنما کی انڈسٹری دنیا کی جو ہے وہ بیس کرتی ہے ہولی ووڈ کے اوپر اور ان کے سکیجول کے اوپر سو ان کا سکیجول میرے حساب سے وہ سٹارٹ ہونے لگا ہے می جون سے اور وہ اپنی فلمیں بڑی بڑی فلمیں جو انہوں نے ایک سال ڈیٹھ سال سے روکی ہوئی تھی وہ لگنا شروع ہو جائیں گی اگر وہ لگنا شروع ہو گئیں اور ہم نہیں کھل پائے تو ہمیں جو وہ بڑا بزنس ان بڑی فلموں سے آنا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا سو ہمارے پاس صرف سورس رہ جائے گی ہماری اپنی فلموں کی کہ پاکستانی فلموں کی اب وہ ایک کامبنیشن ہوتا ہے کہ چند بڑی فلمیں امریکہ کی ہوتی ہیں اور چند آپ کی ہوتی ہیں سو آٹھ دس فلمیں اس طرح سے بنتی ہیں کہ آپ کا جو بڑا بزنس کرتی ہیں میرے آبو کھانا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کیونکہ یہ نقصان ہمارا دوہزار بیس سے نہیں سٹارٹ ہوا ہمارا نقصان سٹارٹ ہو گیا تھا دوہزار انیس میں فروری میں جب آپ نے انڈین فلموں کو بند کیا اور وہ سال پاکستان میں پچاس سے لے کے ستر فیصد آپ کی اٹینڈنس سنماؤں کی کم ہوئی اچھا اس کی ایک وجہ اور بھی کیونکہ جب ایک سنما کا سکیجول جو ہے نا وہ پانچ چھے مہینیں آگے کا چل رہا ہوتا ہے ہر چیز پروگرامڈ ہوتی ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ ابرپٹلی آپ نے اگر کسی چیز کو بند کر دیا تو اس کی فورن رپریسمنٹ آ جائی اس کی رپریسمنٹ آنے میں ٹائم لگتی ہے سو چونکہ آپ نے ایک ایبرپٹ ڈیسیشن لیا اور انڈین فلمیں بند کر دی ہیں اس وقت جو لینا پڑا سب کو لینا پڑا اس کی وجہ سے وہ جو ایک وائیڈ پیدا ہوا اس وائیڈ کو فلن کرنے کے لیے آپ کو وہ پورا سال لگ گیا امید یہ تھی کہ وہ وائیڈ جو ہے وہ قدر بہتر سولو ہو جائے گا ان ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی اب جس چیز کے لیے آپ کام کر رہے تھے وہ مارچ دو ہزار بیس میں جا کے ہر چیز بند ہو گئی سو بجائے چیزیں امپروف کرنے کے وہ اور زیادہ نقصان میں پڑ گئی اور اب وہ نقصانات جو ہیں وہ اتنے کمپائل کر گئے ہیں کہ ہمیں اب ڈر لگ رہا ہے کسی سے بات کرتے ہیں کوئی ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کو یہ نہیں سمجھ میں آرہا کہ میں اس کو جواب کیا دوں گا یا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے اس کا میرے حساب سے دیکھئے بیشتر لوگ جو ہیں وہ نکالے گئے اور ایون میری اپنی ارگنائزیشن میں دوہزار سولہ میں بھی ہمیں پرابلم آیا تھا لیکن اس وقت بھی ہم نے کسی کو نکالا نہیں تھا لیکن اس بار ہمیں نکالنا پڑا اور ہمیں ریڈیوز کرنا پڑا ہے اپنے سٹاف کیونکہ ایک سوہ سال ہو گیا ہے اس سٹاف کو تنخواہ جا رہی ہے پوری نہیں جا رہی لیکن ایک قدر اماؤنٹ جا رہی ہے اور وہ بھی اب کب تک جاتی رہی وہ بھی ہمیں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ڈیسیشن تو لینا ہی پڑے کہ بھئی یہ ہم کب تک پہ کر سکیں گے اور یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم نے گورنمنٹ کو بلکہ میں آپ کو بتاؤں سنما کو دنیا میں ہر جگہ گورنمنٹ is interfering and saving it ورنہ سنما تو دنیا کا بند ہو چکا ہوتا ہے اور یہاں پر بھی ہم گورنمنٹ کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ سنما کو آ کے آپ save کریں کوئی نہ کوئی health دیں ورنہ یہ سنما آدھے سے زیادہ آپ کے کھلی نہیں پائیں گے تو یہ پرابلم تو ابھی بہت بڑا بناو ہے فلال کچھ نہیں فلال تو صرف اللہ ہی امید بہار ہے کہ اللہ پہ آپ امید رکھیں کہ اللہ کوئی نہ کوئی آپ کو راستہ ایسا نکال دے آپ کے لیے یا ہمارے ساتھ جو اپنے لوگ ہیں وہ خود ہی ایسا کوئی راستہ ڈھونے کہ ہم بزنس کو واپس پٹری پہ لا سکیں اور پٹری پہ لانے کے بعد جس جس کو جو جو نقصان ہوا ہے وہ اس کے اندر آپس میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی حل نکالیں کہ بھئی اس نقصان کو پورا نہیں کوئی بھر سکتا اگر آپ ہر چیز سنما والے پہ دال دیں گے تو وہ اس کو بھر نہیں پائے گا سو اگر بانٹ لیں گے اس نقصان کو تو ہو سکتا ہے کہ آگے سالوں کے اندر وہ چیزوں کو کنٹرول کر سکیں دیکھئے کچھ فلموں میں تو ہیں اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ انگریزی کا اور ان کا ایک ملاپ ہونا بہت ضروری ہے ابھی جو ہمارے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ آگئی ہے کہ انگریزی فلمیں اب لگنا شروع ہو جائیں گی اور اگر پاکستانی سنما نہ کھل پایا تو آٹومیٹیکلی we will lose on that ہم اس ان کا جو ایک ریشو ہے یا ان کا جو کانٹریبیوشن ہے وہ lose کر جائیں گے تو آپ کے پاس سہارا اب سہارا صرف پاکستانی فلم کرائے جائے گا جو پھر بہت مشکل ہو جائے گا کہ صرف پاکستانی فلموں پہ سہارا لینا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہو دیکھی ہے تو بہت ضروری یہ ہماری اپنی انڈسٹری کے لیے بہت ضروری ہے خاص طور پر سنما انڈسٹری کے لیے بٹ ظاہر سی بات ہے جب آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسی ڈیبیٹ آ جاتی ہے جس کے اندر ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو زیادہ دیکھنا پڑتا ہے سو اگر ابھی بھی تو دیکھیں ایک کوویڈ آ گیا اس سے بولی ووڈ کا کیا تعلق ہے اس کا بولی ووڈ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے یا انڈین فلم سے تو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ایک ایسی ایک آپ کے اوپر پرابلم آ گئی دنیا کے اوپر کہ آپ اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں اور اس نقصان کو اٹھا کے آپ نکلیں گے سو اگر وہ وقتن آپ کو ضرورت ہے اور بولی ووڈ نہیں آسکرا ہے تو آپ اس کا کوئی نہ کوئی حل دھونڈیے اور یہ آپ کا کام بھی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پروفیشنلز ہیں اور ہم یہ کام جانتے ہیں تو آپ کے پاس پھر اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر اس کے اندر آپ کو گورنمنٹ کی کوئی مدد چاہیے جائیے مانگیے پٹ وہ ٹائم تو نکالیے جب تک وہ حالات بہتر ہوں اور انڈین فلم کو اجازت ہو باتیں تو میں نے بہت سنی ہیں لیکن ابھی تک ہوا تو کچھ نہیں اور خاص طور پر پاکستان کے اندر کیونکہ سٹریمنگ سرویس جو ہے اس کی سبسکرپشن اتنی کم ہے کہ کوئی بنا بھی لے گا تو وہ اس کو آگے چلائے گا کیسے اس کو بنائے گا کیسے پروگریس کیسے کرے گا کیونکہ نیٹ فلکس کو ہی اگر آپ لے لے تو پاکستان کے اندر اگر ایک لاکھ سبسکرپشن ہے اس کی ایک لاکھ سبسکرپشن کے اوپر تو کوئی بھی سٹریمنگ سرویس جو ہے اس کو آگے نہیں لے کے چلے گا اور نہ ہی آپ کے ملک میں وہ پیسہ دالے اسی لیے نیٹ فلکس جو ہے آپ کی فلم کو بہت کم پیسے دیتا ہے وہ منصر ہے آپ کی سبسکرپشن کے اوپر اور جب وہ انڈیا کے پروڈکٹ کو لیتا ہے تو اس کو بہت زیادہ پیسے دیتا ہے کیونکہ وہاں کی سبسکرپشن زیادہ ہے سو یہ تو آپ کی اپنی ملکی ایکنومکس بھی آپ کو بتائی گی البتہ ہاں لیکن میرا ابھی تک نہیں خیال جیسے یوٹیوب منٹائزیشن ہے اس کے اندر کوئی فلم بنا کے یوٹیوب پہ دال سکتا ہے کہ جی میرے پیسے وہاں سے نکلائیں گے نہیں وہ نہیں ہوگا میرے حساب سے دیکھیں یہ ساری منٹائزیشن جو ہے یہ ایک ایڈیشن ہے یہ آلٹرنیٹ نہیں ہے یہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سنما بند ہو جائے گا اور یہاں سے ہمیں پیسے آنا شروع ہو جائیں گے سنما اپنی جگہ ہے اس کا جو ریونیو ہے اس کی جو کانٹریبیوشن ہے وہ اپنی جگہ رہے گی ہاں یہ ضرور ہے کہ یوٹیوب پہ جانے سے ایک ایڈیڈ آپ کو ریونیو ضرور مل رہا ہے آپ کو نیٹفلکس پہ جانے سے ایک ایڈیڈ ریونیو مل رہا ہے سو یہ ساری سٹریمنگ سرویسز آپ کی لئے ایڈیشن ضرور بہنی ہے بہت یہ آلٹرنیٹ نہیں ہوں گی وہ وڈی موڈل ہے ویڈیو آن ڈیمانڈ وہ تو آلیڈی آویلی بہل ہے دنیا کے اندر وہ تو ایک کامپرومائز کیا جا رہا ہے ابھی کہ ہاو ٹو ریکوور دہ منی اندیس سیچویشن کیونکہ آپ کا سنما کامپرومائز جیسے وارنہ برادرز نے اس سال اپنی سٹریمنگ سرویس کھولی اس اپنی سٹریمنگ سرویس کھولنے کو اس کو پروموٹ کرنے کے لئے انہوں نے اس سال کی ساری فلمیں ڈے انڈ ڈیٹ اس سٹریمنگ سرویس کے ساتھ الائن کر دی اب وچھ وز اگین سمتھنگ ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو بٹ انہوں نے کہا جی سنما سے نہیں کما سکرے کم سے کم اسی کو ٹھیک کریں اسی کو امپروو کر لیں اس کی وجہ سے سو یہ ساری چیزیں ٹیمپری ہیں جب تک آپ کا سنما دوبارہ نارمل ٹریک پہ نہیں آتا جس دن وہ نارمل ٹریک پہ آ گیا اس دن آٹومیٹیکلی یہ ساری چیزیں واپس ویسی ہی چلی جائیں ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ سنما ختم ہو جائے گا اور سٹریمنگ سرویسز will take over اگر یہ بات صحیح ہوتی یا اس میں کوئی بھی ڈیپھ ہوتی اس بات کے اندر تو امریکہ نے دو پچھلوں کے ساتھ یہ ایکسپیرمنٹ کیا مولان اور ٹینٹ یہ دونوں فلمیں ریلیز کی گئیں اور اسی چیز کو دیکھا گیا کہ کیا ہم سنما کا ریونیو شفٹ کر کے یہاں سے اٹھا سکتے ہیں یا نہیں سو وہ کلیر ہو گیا کہ یہ نہیں ہو سکتے it is not possible اور اسی وجہ سے آپ کی جتنی بڑی امریکن فلمیں ہیں وہ ڈیلے ہوئی ورنہ وہ بھی سٹریمنگ ان کے لیے تو سٹریمنگ سرویسز ڈھوڑنا بہت آسان کام دار ہمارے لیے مشکل ہے انڈیا کے لیے بھی مشکل ہے بڑی فلموں کو چھوڑ کے انڈیا میں دھائی سو فلمیں بنتی ہیں آپ سٹریمنگ سرویسز پہ دس پندرہ کی بات کر رہی ہیں جو آپ کو گھڑی گھڑی نام آ رہے ہیں اور رادے آپ نے ابھی کہہ دیا اس کے اندر آپ دس پندرہ فلموں کے نام لے رہی ہیں لیکن وہاں دھائی سو بن رہی ہیں وہ دھائی سو نہیں جا رہی ہیں سٹریمنگ پہ ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا ان کو کوئی سٹریمنگ سرویسز والا پیسے بھی نہیں دے رہا کہ وہ آ کے سٹریمنگ پہ ریلیز کر لیں اگر ان کو سنما نہیں مل رہا سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مجورٹی فلم سٹریمنگ پہ نہیں جائی چاہے وہ امریکن ہو چاہے وہ انڈین ہو چاہے وہ پاکستانی ہو وہ اس کو سنما ہی چاہیے سو سنما کا واپس آنا بہت ضروری ہے نقصان ریکاور ہونے میں تو میرے حساب سے دو تین سال لگے اس سے پہلے یہ نقصان پورا نہیں ہو سکتا لیکن اگین پھر وہی بات ہے کہ جب آپ کو خوپ آتی ہے اور آپ کے ساتھ جو لوگ ملوث ہوتے جب وہ ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ چل پڑی ہے دوبارہ یہ ٹھیک ہو رہی ہے تو ہر آدمی کا ایک ایٹیچوٹ بڑا پوزیٹیو ہو جاتا ہے جس پہ میں ریلائی کروں کہ اسی پوزیٹیو ایٹیچوٹ کی وجہ سے آپ بہت ساری چیزیں اچیو کر لیں گے جو شاید ابھی آپ کو بہت زیادہ مشکل لگ رہی ہے یا ہمیں ایمپوسیبل لگ رہی ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو امید تو یہی ہے اور ہمیں امید رکھنی بھی چاہیے کہ پاکستانی سنما جو ہم نے پچھلے بارہ سال کے اندر یہاں پر بنا ہے وہ ختم نہ ہو اس کو ہم کسی نہ کسی طرح سے بچائیں شکریہ شکریہ